دوستوں جدہ کی سیر کے سلسلے میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہوں تو پلیز دیکھ لیجئے کیونکہ میں نکلا ہوں اس وقت اپنی اہلیہ کی دوائی لینے کے لیے ہاسپٹل جا رہا ہوں اور راستے یہاں خوبصورت سما ہے موسم بہت اچھا ہے اور یہ اشارہ سبعین اس روڈ کو کہا جاتا ہے اشارہ سبعین کا مطلب ہوتا ہے سیونٹری سٹریٹ طریق امیر ماجد یہ یہاں کا ایک انڈر پاس ہے جس انڈر پاس سے میں گزر کر باہر نکلوں گا اور سامنے ہی آپ کو مجھے جانا ہے مستشفہ حی الجامعہ جامعت بلک عبدالعزیز مستشفہ یہ یونیویسٹری ہاسپٹل ہے کینگ عبدالعزیز یونیویسٹری ہاسپٹل اور آپ دیکھیں سامنے جدہ کے جر وہ ہے فلائی اوور خوبصورت فلائی اوور اور انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں اور یہ موسم بھی بہت آسم ہے آج بہت بادل ہیں بارش کے امکانیات ہیں جبرات اور جمعہ کو یہ سرکولر آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بارش کی توقعات ہیں یہاں جدہ میں جو مقیم لوگ ہیں انہیں ڈینگو بہت زیادہ ہو رہا ہے چونکہ ان دنوں میں بارشیں خاصی ہوئی ہیں اور بارشوں کے ساتھ ساتھ محلوں میں پانی بھی بھر گیا ہے تو اس لیے حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنا خیال رکھیں وہ کریم لگائیں جس کریم سے اس کا جو زہر ہے ان مچھروں کا اس کی آپ حفاظت کر سکیں تو یہ بہت اور علاقہ بہت خوبصورت ہے یہ سامنے سرکل ایک آئے گا اس سرکل کو کنگ عبدالعزیز سرکل کہا جاتا ہے کنگ عبدالعزیز دوار الملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑا سرکل ہے اور اس پر کام میرے خیال سے بھی جاری ہے کیونکہ حکومت اس جدہ کو خوبصورت سے خوبصورت عروسط البحر الحمر بحر الحمر کی دلہن بنانے کی تیاری پر ہے یہ ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عروسط البحر الحمر ہے ریڈ سی کی یہ دلہنے دلہن سامنے خاصا ٹرائفک ہوتا ہے یہاں پر اشارے پر کیونکہ یہ لنچ آورز ہیں نا ڈیڑھ بچ گیا ہے نہیں سوا بجا ہے سوا بھی نہیں دھائی بچ گئے ہیں دو آوز باللہ اب پتہ نہیں مجھے دوائی مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی لیکن مجھے امید ہے کہ میں تین بجے سے پہلے پہلے یہاں سے اگر میں زیادہ مجھے رش نہیں ملا پہنچ جاؤں گا تو اس علاقے کو یہ طریق حی الجامعہ اس کو بولتے ہیں شہرہ سبعین یہ کنیکٹ کرتا ہے سٹریٹ ایک طرف ائرپورٹ ہے اور دوسری طرف جدہ کا قدیم ترین علاقہ ہے تو ایک میری پشت پر کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور میرے سامنے کنگ عبدالعزیز سرکل ہے اور پھر اس کے بعد مستشفہ آئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہاں تک لے کے چلوں مستشفہ ملک عبدالعزیز حی الجامعہ جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہاؤسپیٹل ہے اس کو بھی آپ کو وہاں کی انٹرنس دیکھئے گا اور کس صاف صفائی آپ دیکھ کر ہے حالانکہ میرے کئی ولاغز موجود ہیں میرے چینل پر یہ روڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کینگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہاؤسپیٹل پہنچ سکتے ہیں ہاں جو جدہ میں موجود ہیں وہ تو ان کو بالکل پتا ہے لیکن جو جدہ میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا تجربہ ہو سکتا ہے جدے کی شاہراہوں کی سیر کرنا اور میں اس ویڈیو کو اپنے دوسرے چینل پر انشاءاللہ تعالی جو میرا جدہ چینل ہے جدہ ٹی وی میرے دو چینل ہیں ایک تو نور ٹی وی جدہ ہے اور ایک جدہ ٹی وی یہاں شیخ محمد بن سال العسیمین اللہ عزبوجل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر استواء ہے عرش پر ہے اور اس کو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے تو یہ ہر جگہ حاضر اور ناظر کا جو لفظ کہا جاتا ہے نا یہ غلط ہے اللہ تعالی ناظر ہے حاضر نہیں ہے ہر جگہ حاضر نہیں ہے وصف من الى قول الامام مالک ابن انس رحمه اللہ امام دار الهجرہ امام دار الهجرہ كان جالسا في الحلقہ في این مسجد في مسجد الرسول في مسجد انبوی في مسجد انبوی صل اللہ علیہ وسلم جسالا رجل فقال رحمان رحمان وعلى العرش استواء اللہ تعالی رأسی یا اللہ دیکھ کہیں اور رائے چل کہیں اور رائے اوزو باللہ اللہ اکبر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی عرش پر استواء ہے یہ بہت قیمتی عقیدہ ہے اگر اس کو سونے کے اور قیمتی ترین پانی سے لکھا جائیں تب بھی اس کی قیمت دانا ہو پائے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ واجب ہے ہم اس پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالی عرش پر موجود ہے اور جو آدمی یقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے وہ باطل ہے اس کے پیچھے تو شیخ عسیمین شیخ ابن بعد شیخ صالح الفوزان اور لجنت الدائم اسعودی رب کی فتوہ کمیٹی یہ کہتی ہے ان کے پیچھے تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے ان کی تو نماز بھی نہیں ہوتی اور دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا کرتے تھے نا اور قیل و قال اور دھر و دھر کی باتیں ایمہ سے کیا کرتے تھے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یا ایمہ کا موقف یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ مبتدہ ہے گمراہ ہے بال ہے میں پہنچ چکا ہوں دیکھئے کینگ عبدالعزیز ہسپیٹل کے قریب اور یہ سائیڈ پہ میری رائٹ پہ شاید آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے لیفٹ پہ ہی دیکھ رہے ہوں گے رائٹ پہ چائے کی دکانیں ہوتی ہیں ٹرکس کے اندر سامنے رائٹ پہ اگر جو نظر آ رہا ہے آپ کو جاہد جاہد جو لوگ بسے ہوئے ہیں ان کے ان ان کولونیز کے درمیان خوبصورت علاقہ ہے یہ نیچے انڈر پاس ہے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اوکے آپ نکلیں اس کے بعد میں جاؤں گا تینکیو اللہم بارک لہوں فیما رزقہ ہوں جب آپ اس طرح کی خوبصورت ولے دیکھیں تو ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ برکت تتا فرمائے اور ان کو جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس طرح کی نعمتوں سے نواز دے اس کے یہاں کوئی بعید نہیں ہے جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کریں گے اس کے مال کی حفاظت کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا